پنجاب میں الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کپتان آج سے باقاعدہ انتخابی مہم چلائیں گے حماد اظہر کے مطابق عمران خان آج شام چھائے بجے الیکشن مہم سے متعلق خطاب کریں گے خطاب سننے کے لیے زمان پارک گراؤن میں بڑی سکرین لگائی چاہے گی ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے بارہ ازلا میں عمران خان کا خطاب لائف دکھایا چاہے گا صدر نے تیس اپریل کو الیکشن کرانے کی منظوری دے دی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی تجویز کرنا تاریخوں پر غار کے بات کیا جائے گا کے پی کے میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا گورنر کو مراصلہ لکھا سپریم کورچ کے فیصلے کی روشنی میں مشابرت کے منتظر ہے صدر مملکت کی گورنر پنجاب سے ملاقات ہم خاص طور پر دات دیتے ہیں ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ ہم نے کہا کہ ٹیکر آئے گا اور اس کے بعد نوے دن میں الیکشن ہوگی تو یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے گا اور یہ بھی کہ اتنا آگے نکل گیا ہے یہ بھی صاف آئین کی خلاف فرضی ہے میں اپنے جوڈیشری کو یہ آج اعتماد دلوانا چاہتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں بات کرنے کے لیے تیار ہوں امران خان کی لاہور میں صاحفیوں سے گفتگو کہا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گچھنے ٹیک دوں تو یہ نہیں ہو سکتا چیلنج کرتا ہوں میرے یا میری احریہ کے خلاف ایک کرپشن کا کیس ثابت کر دیں کپتان نے مزید کہا کہ آم انتخابات ایک ہی بار ہو جائیں تو پیسوں کی بچت ہوگی ہم پی جی ایم کے ایمپائروں کے باوجود الیکشن جیتیں گے پشاور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ خیبر پختون خواہ میں قومی اسمبلی کا زمنے الیکشن ملتبی کر دیا مقتصر محفوظ فیصلہ بھی سنا دیا زمن انتخابات کے لیے نوٹیفکیشن معطل سمات سات مارچ تک ملتبی خیبر پختون خواہ کی مجموعی طور پر چوبیس میں شستوں پر زمن انتخابات ہونے تھے نون لیگ الیکشن کے لیے تیار ہے مریم نواز کا دعویٰ گجرامالہ میں جلسے سے خطاب کے دوران کہا کہ ہم الیکشن میں جیتنے کے لیے اتریں گے عمران خان نے جھوٹے سائفر کی بنیاد پر حکومت اور اسمبلیاں توڑی عمران خان کے ایسا حولتکار بتائیں کیوں اسے بچانا چاہتے ہیں جے بھرو تحریک میں نظر بند سینے رہنماؤں سمیت تراسی کارکن رہا اٹک جیل سے شاہ محمود قریشی راجن پور سے آسد عمر رہا سرگودہ کی جیل میں کیج زلفی بخاری فیانز الحسن جوہان کو بھی رہائی مل گئی عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف نے ایک نیا باب رکم کیا مجھے خوشی ہے کہ میں نے سب سے پہلے گرفتاری دی سینے رہنماؤں پی جی آئی شاہ محمود قریشی کی جیل سے رہا ہونے کے بعد میڈیا سے باتچیت کہا جیل میں قیدیوں کی مشکلات کو قریب سے دیکھا ہے حکومت آئے گی تو قیدیوں کے لیے اصلاحات کریں گے کہ کس طرح دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر میں آپ کے سامنے یہ انتہائی سنگین اور حساس صورتحال آپ کے سامنے بیان کرنے پہ ہم مجبور ہو گئے ہیں یہ جو پرچے ہیں یہ پہلا سکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس ہے ہمارے پاس یہ اسلام آباد میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کے چہری میں گیرگار کے لائے جائے اور پھر وہاں پہ سنائپر یا کسی کار بوم کے دریئے یا کسی خودکش کے دریئے ان کی جان لے لی جائے غیر ملکی ایجنسی عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے پیشی پر بلا کر بوم سے اڑانے کا منصوبہ بنایا چاہ رہا ہے بابا روان کا بڑا انکشاف کہا اسلام آباد کے چہری میں قتل کا پلان ہے کچھ ہوا تو ذمہ دار حکمران ہوں گے فوان چاندری نے لکھا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی سامنے آ چکی ہے معاملے پر تحقیقات کی جائیں حضرت علی کا قول ہے جو بڑا مشہور آ رہا ہے آپ نے بلکل اس کو آپ نے سنا ہوگا جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چلتا ہاتھ یہ کہ بھائی جب ان دا اینڈ وہ اعتراف کرن دیا ادارے نے اپنی مدعی و ترتیشی سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ سب کچھ لیگل ہے کبھی کوئی کرائمی نہیں ہوا تو میرا سوال اب یہ اٹھتا ہے بھائی کہ پھر یہ کیس کون چلا رہا ہے تو نہیں چلا رہے تو کیس چلا کون رہا ہے مدعی اور ترتیشی ارادہ تسلیم کر چکا کہ غیر کانونی کام ہوا ہی نہیں تو اب کیس کون چلا رہا ہے اگر کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو بریت کا فیصلہ کیوں نہیں بول کے کوچیرمن چویب شیخ کا سوال کہا کیس میں بریت دی جائے تاکہ عدالتوں پر بوجھ کم ہو سپریم کوچ کو اپنے فیصلوں پر عمل کرانا ہوگا ایکزیکٹ کی آر میں بول کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک سوچے سمجھی سازش جس کے تانے بانے چینل کے مالک سے جڑتے ہیں بول وطن عزیز کی خودمختاری اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا شویب شیخ نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کر دیا امیان نیازی صاحب کو کوئی شیشہ دکھاتے ہیں تو امیان نیازی صاحب کی تھی حکومت نے بیڑا گرہ کر دیا تھا لے لیں اپنے سارے افلاتون رو آج ہم لائی مقابلہ کر لیں ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں آپ نون انٹیٹیز ہیں کہ جی ریزائن کریں بھے کیوں ریزائن کروں میں کون ہو تم کیوں ریزائن کروں میں کون ہو تم یہ کہنا کہ ہر وقت ترجی ڈیفالٹ ہو چکا ہے ڈیفالٹ ہوگا اللہ کے فل سے نہ ڈیفالٹ ہوئے نہ ڈیفالٹ ہوگا ڈالر کی اونچی رفتار اسحاق دار فرسٹریشن کا شکار اسطیفے کے سوال پر بھڑک اٹھے عمران خان کو مناصرے کا چالنج دیا بولے عمران خان آ جائے اور اپنے افلاتون بھی اپنے ساتھ لے آئے اور ایک مناصرہ کر لیں وزیرہ خزانہ نے کہا کہ ہر وقت یہ کہنا کہ مجھ دیوالیا ہو گیا یا مجھ دیوالیا ہو چکا درست نہیں ہے ایسے بیانات نوٹ کیے جاتے ہیں اور ان کا سرمایہ کاری سٹرک مارکٹ پر بھی اثر پڑتا ہے مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا آئی ایم ایف کی جی حصوری میں شہباز سرکار نے قیامت جھا دی دالوں کی قیمت میں چالیس سے ڈیڑھ سو روپے تک کیا ازدافہ تیل اور گھی ڈیڑھ سو روپے تک بڑھ گئے یوٹیلیٹی سٹورز کے دروازے عوام پر بند رمضان سے پہلے مہنگائی کا نوٹیفکیشن جاری دو، چائے کریم، تیل، گھی ہر چیز کے ریک میں اضافہ مکستان سوپر لیگ ایٹ میں کراچی کنگز ایک بار پھر ناکام دو سو کاہنسہ پار کر کے بھی میچ نہ جیت سکے اسلام آباز یونائیٹیٹ نے مقابلہ چھے وکٹوں سے اپنے نام کر لیا دھوادار بیٹنگ پر آزم خان میچ کے بہترین کھلاڑی کرار پائے پاکستان سوپر لیگ سیزن ایج کی سب سے بڑی نشریہ رمیس راچہ اور سکلین مشتاق کے جاندار تجسیے سوہے بلوی کی ماہیرانہ رائے بول نیوز پر کھل کانچنوں دیکھئے روسانہ رات کیا نہ بجے جمائیرانہ جمائمہ کی فلم پاکستان میں ریلیز ہو گئی بول نیوز انٹرویو میں کہاں کہ فلم بنانے کا مقصد دنیا بھر میں پاکستان کا مصبت چہرہ دکھانا ہے یہاں پر گزرے تجربات کو زندگی کے بہترین لمحات قرار دیا اور راکھی سامت بھی بول کی فین نکلیں دبائی میں بول سے خصوصی باتشیت میں کہاں پاکستانی چینلز میں بول نیوز سب سے زیادہ پسندیدہ چینل ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں ایک زیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا ایک زیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے پری فرائل کی تھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں بول کا عدلیہ کی عزب کے لیے کھڑے رہنے کازل بول کا عدلیہ کو سلام